بسم اللہ الرحمن الرحیم سانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات لے کر مختین اکرام کا ایک پینل اپنے ساتھ بٹھا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے بہت سارے سوالات کی یقیناً آج بھی جوابات اس پروگرام میں شامل ہوں گے نئے سوالات بھیجنے کا طریقہ وہی ہے دورہ دیتا ہوں کہ فیس بک فیس بک کے سرچنیر میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پیج سرچ کریں گے پیج آئے گا آپ کے سامنے لائک کریں گے اور اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمنشن جاری ہوگی اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے سوال لکھیں گے اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام ضرور مینچن کریں گے ساتھ سوال کے ساتھ اور اس کے بعد سوال کا ایک سرسری جائزے ضرور لیں گے کہ یہ آپ کا سوال فرقہ ورانہ یا سیاسی رنگ میں تو رنگہ ہوا نہیں ہے تو انشاءاللہ رزیز اس پورے پروسس سے جیسے آپ تو پروپر چینل اپنا سوال ہم تک بھیجیں گے تو آپ کا سوال ضرور اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے آج کی نشیس کے جو معزز مہمان محصد موجود ہیں کل کی طرح بڑا معزز پینل مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آج کے معزز مہمان کل کی طرح محصد موجود ہیں سینئر تریل مفتی ہیں اساز الحدیث جامعہ رشید کراچی اور بڑی محققانہ ان کی ایک پرسنیلیٹی ہے شخصیت ہے اور ساتھ ساتھ بینگ اسلامی پاکستان کے شریع بورڈ کے ممبر بھی ہیں آج کی دوسرے معزز مہمان محصد مفتی تارک مسعود صاحب موجود ہیں کل تاخیر ہو گئی تھی انہیں آج سب سے پہلے تشریف لے آئے ہیں بہت شکر گزار ہیں ان کے اور سینئر مفتی ہیں سینئر اساز جامعہ رشید کراچی معروف مزبی سکولر جانتے ہیں آپ مفتی عمران مجید صاحب دروازے سے داخل ہو چکے ہیں سٹوڈیو میں اور وہ بھی ہمارے پینل کا عجیسہ ہوں گے انشاءاللہ تو میں آغاز کروں گا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے آج کے پرگرام کا پشین سبدالناصر صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں گیمنگ زون کا کاروبار کرنا کیسا ہے اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ مختلف گیمز گھیلتے ہیں ٹیبل ٹینس لوڈو کیرم بورڈ سنوکر بغیرہ آنے والوں سے فیفر تیس روپیہ ہم چارج کرتے ہیں تو کیا یہ گیمنگ زون جو ہے اس کی کمائی آمدنی حلال ہے یا پھر حرام بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ مکروح ہے یہ کام اور اس کی جو کمائی ہے وہ کراہت سے بہرحال خالی نہیں ہے سخت نپسندیدگی کے آناصر اس میں شامل ہے شریعت کے حوالے سے کیونکہ گیمنگ زون جو ہے یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے آج کل کے بچوں کی تربیت جس طریقے سے اس حوالے سے ہو رہی ہے وہ بہت ہی قابل تشویش بات ہے ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اگر باہر گلی کوچے میں نکلیں گے تو وہ کچھ شرارت کریں گے یہ اور یہ اور وہ لڑائی وغیرہ تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں ہی ان کے لیے کوئی سکرین پر جو ہے نا وہ گیم کا کھیلنے کا انتظام کیا جائے تو بظاہر تو بہت ہی ایک معصومانہ سی بات ہے یہ لیکن اس کے پیچھے جو مزمارات ہے اور جو اس کے پیچھے بنیادی عوامل ہے جو ایک گیم بنانے والے ہیں ان کے جو آئی ڈی آز ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے جس کے تحت بچہ جسمانی طور پر بھی تقریباً مفلوچ کے قریب ہو جاتا ہے اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے ایک تیش اور جذباتی نفسیات کا بچہ وہ بن جاتا ہے اور بھی بہت ساری اس کو فیزیکل نقصانات بھی ہوتے ہیں اور روحانی نقصانات تو بے تہاشا ہے تو اس کے تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے گیموں سے بچوں کو بلکل دور رکھا جائے یہ بلکل بھی معصوم گیم نہیں ہے غیر مزر نہیں ہے ہر پہلو پر اس کے مزر اثارات موجود ہے نفسیاتی عقائد کے حوالے سے دینی اسلام زمانبستگی کے حوالے سے اور جو ہمارے اس ملکی ثقافت ہے مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے ان سب چیزوں کے لیے ایک منفی جہتیاں رکھتا ہے تو اس سے بہت سختی سے اجت اجتناب کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی ایسا گیم ہے جس میں کوئی بھی منفی پہلو نہیں ہے تو اس کی اجازت ہے پھر تو اس زون کو اختیار کرنا کاروبار کیلئے بلکل بھی پسندیدہ نہیں ہے اور جلد از جلد کوئی دوسرا کاروبار ڈونڈنا چاہیے اور اس سے اجتناب ہی میں خیر ہے نجیب صاحب سعودی عرب سے اگلے سوال ہے جی ان کا کہتے ہیں آن لائن ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں جی وہ ہمارے کام ہے جو ہوتل کے زیادہ قریب ہو تو اس کو پہلے آرڈر ملتا ہے ڈیلیوری ملتی ہے ہم لوگ ہوتل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ڈیلیوری ہمیں ملے لیکن کچھ لوگ ہماری جو ہماری کمپنی ہے یا ہماری برادری کے کچھ لوگ فیک لوکیشن کے ذریعے سے اپنی لوکیشن ہوتل کے اندر لگا دیتے ہیں باہر بھی نہیں جس کی وجہ سے ان کو سب سے پہلے ڈیلیوری مل جاتی ہے جب ہمیں اس فراڈ کا پتہ چلا تو میں نے اور دوسرے دوستوں نے بھی فیک لوکیشن لگانا شروع کر دی اب جب ہمیں ڈیلیوری ملتی ہے اور ہوتل کے سامنے دوسرے ڈرائیبرز ہو دیکھتے ہیں تو ہمیں لوکیشن کا استعمال مناسب نہیں لگتا ظاہر ہے کہ وہ ان کا حق ہے ہم کھا رہے ہیں تو ایک ملامت سی ہوتی ہے تو اس بارے ہم رہنمائی فرما دیں آپ کے اس طرح سے کرنا یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں بس خود انہوں نے فیک اور فراڈ کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کام ناجائز ہے غلط ہے جھوٹ جیسے کہ زبان سے بولنا غلط ہے تو اپنے کسی عمل کے ذریعے بھی جھوٹ بولنا غلط ہے اور فیک لوکیشن اپنا دکانا اور بنانا یہ بھی ظاہر ہے کہ عملی جھوٹ ہی ہے تو اس کا اتنا ہی گناہ ہے جیسے کہ جھوٹ بولنے کا گناہ ہے تو اس سے سختی سے اجتناب کرنا چاہیے جبکہ دوسرے دوسرے لوگوں کے حقوق کے ضیاقہ یا سبب بھی ہے تو پھر تو اور بھی سنگین جرم بن جاتا ہے بہت شکریہ محمود الحسن صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی کاریس صاحب مسجد میں یا پھر مسجد کی حدود کے اندر آس پاس معاوضہ لے کر قرآن مجید سکھاتے ہیں تو شریع لحاظ سے یہ عمل کیسا ہے جی ان کا بس اگر مسجد کے قریب کوئی ایسی جگہ ہے جس کو تعلیم تعلیم کے لئے استعمال کیا جائے تو پھر تو مسجد کو ایسی چیزوں سے دور رکھنا چاہیے جس میں بقاعدہ معاوضہ لے کر کوئی کام کیا جائے البت اگر اور کوئی انتظام نہ ہو تو چونکہ یہ عام کاروبار کی طرح اس کی حیثیت نہیں ہے قرآن کریم کے جو ناظرہ کے تعلیم ہے اس کے جو بھی تعلیمات ہیں اسلام کی یہ ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے کے اجتماعی ضرورت ہیں تو جیسے کہ اگر کوئی امام تنخواہ لے اور وہ امامت کرے تو جیسے کہ مسجد میں اس کا نماز پڑھانا جائز ہے تو اس طرح ایسا آدمی جس کو باہر کوئی پڑھانے کے جگہ نہیں ملتی ہے اور وہاں ضرورت بھی ہے تعلیم اور مسجد کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے تو وہاں تنخواہ کے ساتھ بھی پڑھانا درست ہے بہت بہت شکریہ جی نبید احمد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں مسجد کی جو وقف شدہ چیزیں ہیں مثالیں انہوں نے دی ہے کرسیوں کی جو معذور افراد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو مسجد سے باہر لے جانے کا یا اس کے علاوہ جو بھی وقف شدہ چیز ہے اس کو مسجد سے باہر استعمال کرنے کا کیا حکم ہے اکثر طالب علم یا لوگ وہ جو کرسیاں ہیں یا اور چیزیں مسجد سے باہر لے جاتے ہیں اور پھر وہیں پہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر یجلی یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد کا کوئی جنریٹر ہے تو وہ محلے کے لوگ ابھی غم اور خوشی میں مولی صاحب کی اجازت سے لے جاتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو کیا حیثی ہے تصوری اس کی شدیت بس جو چیز مسجد سے منصوب ہو جائے اور مسجد کے پیسے سے اس کو خریدا جائے یا کسی نے باقاعدہ خرید کر وقف کیا ہو مسجد کے لیے استعمال کے لیے دیا ہو تو اس چیز کا باہر استعمال بارحال جائز نہیں ہے تو وہ کرسی ہو جرنیٹر ہوئے جو بھی چیز ہو مسجد کی ضرورت میں ہی اس کا استعمال درست ہے خارجی ضرورات کے لیے جائز نہیں ہے تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے ضروری ہے بہت بہت شکریہ عبد المعید صاحب کا سوال ہے ہمارے کھیت میں ایک پرانی بہت پرانی قبر ہے اب ہم نے وہاں تعمیر کے ارادہ کیا ہے تو ظاہر ہے وہ قبر رکاوٹ بن رہی ہے تو اب کیا اس کو وہاں سے ہم ہٹا دیں اس قبر کو مسمار کر دیں جبکہ بعض لوگ خوف بھی دلا رہے ہیں بس یہ قبر اگر کسی نیک ہستی سے منصوب ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے لیکن جو ذابط ہے اور اصول کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ مملوک زمین میں اگر کسی کی قبر ہے اور اس کی ضرورت پڑے اس کو مسمار کرنے کی اور وقت بھی اتنا گزر چکا ہو کہ مردے کی جو وہ ہے گل سڑ چکے اور وہ مٹی ہو چکا ہے جتنے بھی اس کا بدن ہے اور اجزاء ہے اور آزاء ہے تو پھر گنجائش ہے کہ اس کو برابر کیا جائے ہموار کیا جائے اور اس جگہ کو استعمال کیا جائے تو اصولی لحاظ سے گنجائش ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت شکریہ نور الحسن صاحب دبائی سے جس نام میں محمد آتا ہے جی تو اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ محمد لکھنے کی بجائے ایم لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں انگریزی میں تو کیا یہ درست ہے کوئی قباہ تو نہیں ہے بس ایم یا ایم ڈی جو لکھا جاتا ہے اج کل محمد کی جگہ تو یہ ایک تخفیف ہے تو اس کا استعمال کوئی حرام تو نہیں ہے لیکن مناسب بارہ حال نہیں ہے محمد کے لفظ میں جو تقدس ہے وہ صرف ایم سے ظاہر نہیں ہو سکتا تو پورا نام لکھنا چاہیے البت اگر کسی جگہ بیادیبی کا خدشہ ہے تو پھر وہاں ایم بھی اگر لکھا جائے یا ایم ڈی تو میرا خیال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی حرج کی بات نہیں ہوگی بہت شکریہ امیعون صاحبہ کراچی سے میں نے کہیں حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے سور سے ٹکرانا یہ سور ہے میرا خیال ہے صاحب سے ٹکرانا منظور ہے بنسبت کسی غیر محرم عورت سے کہ غیر محرم عورت سے جسمانی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے وہ تو درست ہے اور اس سے اجتناب بھی حد تلوصا کرنا ہی چاہیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ جو حدیث جس الفاظ سے ہے یہ مجھے اس کے کوئی تلاش کے باوجود کوئی سرہ نہیں ملا کہ یہ کونسی حدیث ہے اور کہاں ہے بہت شکریہ حدیث نہیں ملی البتہ مفہوم کے لحاظ سے درست معلوم ہوتی ہے کہ میسیز عارف صاحبہ دبائی سے کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی نانی امہ کو دیکھا تھا بیٹھ کر نفل پڑھتے ہوئے تو میں بھی بیٹھ کر نفل پڑھتی ان کو دیکھ کر تو کیا جن جائے شاہی سے بس نفل میں اختیار ہے کہ کڑے ہو کر پڑھی جائے نفل نماز یا بیٹھ کر البتہ اتنی بات ذابطے کی بارہ لہے کہ اگر نماز بیٹھ کر پڑھی جائے تو اس کا جو سواب ہے وہ آدھا ہوگا برحضبت اس سواب کے جو کڑے ہو کر پڑھنے میں ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر ان کے صحت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور عوضر نہیں ہے تو کڑے ہو کر ہی پڑھے لیکن اگر بیٹھ کر بھی پڑھے گی تو درست ہوگی درستہ کبار شکریہ ابن عبد الرحمن صاحب مقبوضہ کشمیر سے کہتے ہیں جی میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ سیری نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت بھی آپ نے جہار سے پڑھ دی تو سجدہ صحب واجب ہے جبکہ ایک مفتی صاحب سے سنا کہ صورہ فاتح ہے کہ تیسری آیت تک جب پڑھے تب سجدہ صحب واجب ہوتا ہے تو اس میں صحیح بات کیا ہے بس اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیری نماز میں جہاری قرات یا جہاری نماز میں جو سیری قرات ہے اس پہ جو سجدہ صحب کے حکام ہیں ان کا تعلق جماعت سے ہے کہ جماعت سے جب نماز پڑھی جا رہی ہے اور امام جس کے لئے جہاری اخفہ واجب ہے تو وہ اس کی جگہ الٹا کر لے تو پھر سجدہ صحب کے حکام ہیں اگر کوئی منفرد الگ لئے نماز پڑھ لیا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں وہ اگر سیری نماز میں جہار کر یا جہاری نماز میں خفیہ پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس پر کوئی سجدہ صحب لازم نہیں ہوتا باقی امام کیلئے یہ ہے کہ وہ ایک آیت جس کے مقدار تیس حروف ہے اگر تیس حروف کے قدر وہ سیری نماز میں جہاری تلاوت کرے یا جہاری میں سیری تلاوت کرے تو پھر اس پر سجدہ صحب ہوا ہے اگر بھول کر ایسا کیا ہے اور یہ جو انہوں نے سنا ہے تو ایک آیت اور تین آیت تو اس کا مطلب یہ خاص مقدار ہی ہے تو اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جبت بشکریہ اور رگلہ سوال ہے میسیز عارف صاحب اگرین دبائی سے ہمارے بھائی کے ایک دوست حافظ قرآن ہیں انہوں نے بتایا کہ نماز میں صورت مسلسل نہیں پڑھتے جیسے صورت النصر کے بعد صورت القافرون نہیں پڑھتے بیچ میں قرآن کی ایک صورت سکپ کریں گے تو کیا یہ بات صحیح ہے جبکہ ترابی میں تو مسلسل پڑھتے ہیں اور یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ ایک صورت سکپ نہیں کرنی چاہیے یہ بھی ہم نے سنا یا تو آپ دو صورتیں چھوڑیں یا پھر مسلسل پڑھیں بس انہوں نے بلکل الٹا لکھا ہے صورتیں مسلسل ہی پڑھنے چاہیے سکپ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ مسلسل نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس کا الٹا ہے بہت بہت شکریہ ہدایت اللہ خان صاحب کشمیر سے اگر کسی عورت کو رات بچے کو دودھ پلاتے وقت نیند آ جائے اور اس دوران غلطی سے بچہ فوت ہو جائے یا سائیڈ میں آ کر دب جائے اور فوت ہو جائے تو اس عورت کے لیے کیا حکم ہے کیا یہ قتل کے حکم میں آئے گا جی یہ قتل کے حکم میں ہے اور اس کا جو استلاحی فقہی نام ہے وہ قتل جاری مجرہ خطا ہے قتل خطا ہے مطلب اس کے ایک صورت ہے تو اس میں کفارہ بھی لازم ہے دو مہینے مسلسل روزے رکھنا اور عورت کے جو عاقلہ ہے جو اس کے عاصبی ورسہ ہے تو ان پر دیت بھی لازم ہے جس کی بڑی ساری تفصیل ہیں اور یہ کہ اس بچے اگر کوئی مملوک کا جائداد یا جو بھی چیز ہے اس کی ملکیت میں آ چکی ہے تو اس میراس میں بھی ماں کو حصہ نہیں ملے گا اس جرم سرزد ہونے کے بعد تو یہ تین اس کے احکام ہیں جو قتل کے احکام ہیں وہ اس پر لاغو ہوں گے ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف میں جاؤں گا رابعہ صاحب ملتان سے پوچھتی ہیں سوال کیا کسی امام نے قضاء عمری ادا نہ کرنے کا قول اختیار کیا ہے کسی بھی امام نے اگر ہاں تو ان کے مقلد سے قضاء نمازیں معاف ہو جائیں گی اور ہم حنفی ہونے کی وجہ سے اپنی قضاء عمری کا حساب دیں گے تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے تو اس بارے میں کوئی وضاحت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قضاء عمری کے بارے میں کسی بھی معتبر امام سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے قضاء عمری چھوڑنے کی اجازت دی ہو بلکہ اس کے برخلاف منقول ہے امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک اور امام احمد بن حمل سے بھی جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ نمازیں بہرحال قضاء کی جائیں گی چاہے جان کے چھوڑی ہوں یا بھولے سے چھوڑی ہوں چاہے وہ تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں اس لئے مسئلہ اجمائی ہے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسلاف میں کچھ لوگ اس کے قائل رہے ہیں کہ قضاء نماز اگر جان کے چھوڑی ہو تو وہ معاف نہیں ہوتی اور محلہ ابن حضم کے حوالے سے کچھ روایتیں دی ہیں عبداللہ بن مسعود اور بعض صحابہ سے لیکن میں نے جب المحلہ کا مطالعہ کیا تو ان روایتوں کو جب میں نے دیکھا جتنے بھی حوالے ہیں تو سب کی بنیاد وہی المحلہ ابن حضم ہی ہے یعنی ابن حضم ظاہری انہوں نے کچھ صحابہ سے نقل کیا ہے لیکن جب وہ روایتوں کا ہم نے بہور مطالعہ کیا تو ان روایتوں میں کہیں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ ان صحابہ سے یہ سرحتاً منقول ہو کہ نماز جان کر قضاء کی جائے گی تو اس کی قضاء نہیں ہے تو وہ تو ان کی روایتوں کا مفہوم کیا ہے وہ تو ایک ایک روایت میں پڑھوں تو پھر اس کا جواب دوں تو بہت 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 لمبی ہو جائے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی صحابہ سے سرحتاً یہ منقول نہیں ہے کہ نمازیں جب جان کر قضاء کی جائیں تو ان کی قضاء ساخت ہو جاتی ہے البتہ بعض صحابہ سے یہ ضرور منقول ہے کہ نماز کا چھوڑ دینے والا کافر ہے تو چونکہ وہ مرتد ہو جاتا ہے تو پھر جب جتنی نمازیں وہ چھوڑے گا تو وہ حالت ارتداد میں ہوں گی وہ کفر کی حالت میں ہوں گی لہذا جب وہ توبہ کر کے دوبارہ شروع کرے گا تو گویا اس وقت اس نے اسلام قبول کیا ہے تو جو حضرات کہتے ہیں کہ قضاء عمری نہیں ہے تو وہ پھر اگر ان صحابہ کے قول کو لینا ہے تو پھر وہ پوری بات لیں تو وہ یہ بھی فتوہ دیں کہ نماز کا چھوڑ دینے والا کافر ہے جان کر چھوڑ دینے والا اور اس کی بیوی کا نکہ بھی ٹوڑ جائے گا اس کو مسلمانوں کے غبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے تو یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ نماز کے چھوڑنے والے کو کافر بھی نہیں کہہ رہے اور اس کے ذمہ میں نمازوں کو کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کے ذمہ میں تھی تو ظاہر ہے جب کوئی چیز کسی کے ذمہ میں ہوتی ہے تو جب تک وہ ادا نہیں کی جاتی اس کو ہم صرف توبہ سے اس کی تلافی نہیں ہوگی دوسری دلیل مضبوط دلیل یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسیان صلاتن جوشس نماز سے بھول جائے یا سو جائے فَلْ يُسَلِّحَا اِذَا ذَكَ رَحَا تو جب اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھے یا وہ جب جاگے تو نماز پڑھے آگے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اقیمِ الصلاة لِذِكْرِ تو یہ حدیث تو ہے اصل میں بھول کے یا سونے سے جو نماز چھوڑ جائے لیکن اس کی دلیل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ بہت اہم دلیل ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہتا ہے اقیمِ الصلاة لِذِكْرِ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو تو اس سے قرآن کی اس آئیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز پر بھی استدلال کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یہ حدیث نہیں بلکہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس آئیت سے جیسے نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا ثابت ہو رہا ہے تو نماز اگر وقت سے رہ جاتی ہے تو نماز کی قضا بھی اسی آئیت سے ثابت ہو رہی ہے تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ عمدن تو قضا نہیں ہے عمدن اگر نماز چھوڑی ہو تو قضا نہیں بھولے سے چھوڑی ہو تو قضا ہے تو وہ فرق کی کیا دلیل ہے قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں وہ جیسے ادا پر ہے تو ویسے ہی قضا پر ہے اور یعنی تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح حدیث کہ دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات اس دور میں ہم سے یہ دلیل مانگتے ہیں کہ قضا عمری کے وجوب پر کوئی دلیل پیش کرو تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو وقت پر ہمیں پڑھنے کا حکم دیا جب وقت پر نہیں پڑھی آپ نے تو وہ آپ کے ذمہ دین بن گیا قرض بن گیا ٹھیک ہے نا اور ہم دیکھتے ہیں احادیث میں بھولے سے نماز قضا کی ہو یا غزوہ خندق میں کسی عذر سے نماز قضا ہوئی ہے وہ ہوئی تو جان کے لیکن عذر سے ہوئی ہے تو ان کی قضا کی دلیل ملتی ہے احادیث سے بلکل سراحتا تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے بھولے سے چھوڑی ہو تو آپ پر توبہ کافی نہیں ہے تو جان کر چھوڑی ہو تو توبہ کہاں سے کافی ہو جائے گی آپ کے لئے تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جان کے چھوڑی بھی نماز صرف توبہ سے معاف ہوتی ہے دلیل ان کے ذمہ ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کوئی ایک حرف بھی ہمیں اس پر نہیں ملتا کہ جس نے جان کے نماز چھوڑی ہو تو وہ صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی توبہ سے جرم تو معاف ہوتا ہے لیکن دین جو قرض جو آپ کے ذمہ آ چکا ہے وہ معاف نہیں ہوتا دنیاوی معاملات بھی ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری بات یہ کہ نماز کو اگر روزے پر قیاس کیا جائے تو اللہ میں ابن عبدالبر نے اجمہ نقل کیا ہے کہ جان بوچ کر اگر کسی نے رمضان کا روزہ قضا کر دیا کہ حالت حیض میں عورت جب نمازیں چھوڑتی ہے تو اس کی تو قضا نہیں ہے روزے چھوڑتی ہے تو قضا ہے لہذا نماز کو روزے پر قیاس نہیں گئے جا سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حیض میں شریعت نے عورت کو نماز چھوڑنے کی اجازت دی ہے جب اجازت دی ہے تو وہ اس کے ذمہ دین بنا ہی نہیں ہے جبکہ عام حالات میں شریعت نے آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی شریعت آپ سے مطالبہ کر دی ہے کہ نماز دو جب آپ نے نہیں پیش کی اللہ کے دربار میں نماز تو وہ قرض بن گیا ہے آپ کے اوپر اور قرض کا اصول یہ ہے کہ اس میں توبہ بھی کرنی پڑتی ہے اگر آپ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرو اور وہ قرض بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا اس کی مثال بالکل ایک ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کی ایک لاکھ روپے دینے وقت پر آپ نے نہیں دیئے اب ایک سال کے بعد آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غصے میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے وقت پر کیوں نہیں دیئے اب آپ کیا کرتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں توبہ کرتا ہوں اور بہت معذرت میں نے تاخیر کی تو وہ کہتے ہیں چلو اب دے دو آپ نے دوں گا تو اب بھی نہیں تو یہ توبہ توبہ ہی نہیں ہے یہ ایک توبہ کے نام پر ایک قسم کا مزاق ہے تو ایسے ہی جب آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑی قضا کر دی تو اب آپ اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں اللہ میں توبہ تو کروں گا مگر پڑوں گا اب بھی نہیں تو یہ بھی اسی طرح کہہ ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے تو ہم یعنی دیکھتے ہیں کہ چاروں آئمہ کا یہ قول ہے اس میں جو اختلاف کیا ہے وہ اللہ میں ابن حضم ظاہری نے جو بہت بعد میں آئے ہیں آئمہ عربہ سے امام شافی اور امام حمد الحنبل سے بھی بعد میں آئے ہیں یہ اور ابن حضم ظاہری رحمہ اللہ تعالی اگرچہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے مگر ان کے بہت سارے قوال امت کے اجماع سے ہٹ کر رہے ہیں جن کو امت نے رد کیا ہے اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ قول کیا تھا کہ جان کر نماز قضا ہو تو وہ معاف نہیں ہیں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ساتھویں صدیح جری کے عالم ہیں ان سے پہلے ہمیں کہیں بھی اسلاف میں یہ قول نہیں ملتا اگر ملتا بھی ہے تو اس کی بیس یہ تھی کہ وہ حضرات نماز کے قضا کرنے والے کو کافر کہتے تھے تو جنہوں نے کفر کا قول کیا ہے ان کے مذہب پر تو قضا عمری واجب نہیں ہے لیکن جمہور تو اس کے قائل نہیں ہے تو جنہوں نے کفر کا قول نہیں کیا ان کے مذہب پر قضا عمری بہرحال واجب ہے اور ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے تو کیسے ایک آدمی بیس سال کی نمازیں قضا کرے گا دین میں حرج واقعی نہیں ہے لیکن نمازیں قضا کرنا جو ہم حکم دیتے ہیں کسی شخص کو تو اس میں حرج اس فقت ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں ایک ہی دن میں ساری قضا کرو تو اس کو کب کہا جارہا ہے کہ بیس سال کی نمازیں سال میں قضا کریں آپ تو اس صورت میں حرج نہیں ہے تو اس بارے میں بہت ساری نصوص ہیں علماء کی اقوال ہیں اور قرآن کی آیت میں نے پیش کی کہ جو قرآن کی آیتیں ادا کو واجب کر رہی ہیں وہی قضا کو بھی واجب کر رہی ہیں البتہ قضا کرنے میں گناہ ہے جائز نہیں ہے بہت شکریہ سی جزاکم اللہ بڑی تفصیل سے آپ نے جواب دے دیا جی شورٹ کلیپ اس کا بن جائے گا انشاءاللہ ابو فصیل صاحب کوئیٹر سے پوچھتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ صبح صویرے دکان کھولنے سے اللہ تعالیٰ تجارت میں برکت اتا فرماتے ہیں لیکن آج کل صبح صویرے مارکٹ کھولنے میں چوری کا خطرہ رہتا ہے I don't think کہ کیسے چوری کا خطرہ ہے کیا اس عذر کی وجہ سے اگر ہم دیر سے دکان کھولتے ہیں تو بھی فضیلت حاصل ہوگی ہے میں برکت سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوری کلی امتی فی بکوریہ اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کاروبار شروع کرنے میں برکت ہے البتہ آج کل دکانداروں کو ایک شکایت یہ ہے کہ صبح ہم اگر دکان کھول کے بیٹھ جائیں تو کوئی ان کے علاوہ کوئی دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کا ایک حل بعض حضرات نے بتایا کہ آپ صبح دکان کھولیں اور تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ پر لوگوں کو چیزیں دیں آپ تو آپ کی دکان پرش انشاءاللہ بڑھ جائے گا اور برکت بھی ہوگی انشاءاللہ تو اس طریقے سے کچھ ہیلے اختیار کر کے صبح کے وقت میں کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے سوچنے پر اور بھی بہت ساری ترقیبیں آپ کے ذہن میں آئیں گی لیکن بالعالی یہ فرض نہیں ہے اگر آپ دس بجے کھولتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے قضاء عمری صلی اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آئی ہے ابھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ابراہیم نخعی جو بہت بڑے تابعی ہیں ان سے سراحتاً نقل کیا ہے کہ اگر کسی کی بیس سال کی بھی کوئی نماز رہ جائے تو وہ نماز اس کو پڑھنی پڑے گی بیس سال تک بھی ایک نماز اگر اس نے چھوڑی ہو تو پڑھنی پڑے گی امام بخاری نے ابراہیم نخعی کا یہ قول نقل کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہمیں اصلاف سے کوئی سراحتاً قول نہیں ملتا جبکہ اس کے حق میں ہمیں اقوال ملتے ہیں اور اگر ملتا بھی ہے تو وہ اس کی بیس میں نے آپ کو بتائی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری بات جو میں اس بارے میں کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو تقلید کرتی ہے یا لوگ تحقیق کرتے ہیں اصل تو یہ کہ جو تحقیق کے احل نہیں ہیں وہ تحقیق نہیں کریں گے وہ تقلید ہی کریں گے لیکن چلیں آپ محققی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کوئی ایک حدیث پیش کریں قرآن حدیث سے کہ نماز جان کر چھوڑو تو صرف توبہ کافی ہے توبہ سے تو گناہ ماف ہوگا باقی جو اللہ کا دین ہے جو قرض آپ کے اوپر چڑھ چکا ہے وہ بغیر پڑھے ادا ہو جائے گا اس پر آپ قرآن و سنت کی کوئی حدیث پیش کریں اور اگر آپ محقق نہیں ہیں تقلید کرتے ہیں تو پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو ساتھویں صدی حجری کے عالم ہیں جن کا قول پوری امت کے خلاف ہے یا ابن قیم یا ابن حضم کی تقلید کیوں کر رہے ہیں پھر آپ آئیمہ آربہ کی تقلید کیوں نہیں کر رہے ہیں جن کی پوری امت ان محققین کی تقلید کرتی آئی ہے یا تو دلیل کو دیکھیں یا تقلید کو دیکھیں تو تقلید پھر امت منحیف الامہ جس طرف جمہور گئے ہیں ان کی کی جائے گی اور اگر تحقیق ہے تو پھر اس کا آپ کے ذمہ جواب ہے ان دلائل کا بہت شکریہ جی جزاک اللہ بہت مربانی جی اگلا سوال ہے مریم صاحبہ کاب اگر دینی مدرسہ قریب نہ ہو دوسرے شہر میں آنے جانے کا مسئلہ ہو تو لڑکیاں دینی تعلیم گھر میں رہ کر صحیح سے کیسے حاصل کریں گے جی دینی تعلیم گھر میں رہ کے حاصل کرنے کے لیے بہترین کتاب بہشتی زیور جو آج کل جامیت ورشید نے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے شائع کی ہے کیونکہ پہلے جو بہشتی زیور چھپتی تھی اس میں دینی مسائل کے علاوہ بھی بہت کچھ نہیں جو زمانے کے لحاظ سے لکھی تھیں گھرے لو ٹوٹ کے کھانے پکانے کی ترقیبیں اب وہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہیں تو صرف جامیت ورشید نے جو اس میں مسائل ہیں وہ مسائل الگ سے بہشتی زیور کے الگ کر کے کتاب شائع کی اور اردو کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے تو وہ کتاب خواتین گھر میں پڑھ سکتی ہیں اس سے انشاءاللہ کافی حد تک علم حاصل ہو جائے گا دین میں ضروری مسائل کا البتہ بہشتی زیور پہ بہت سا لوگ کچھ اعتراضات کرتے ہیں اس کے مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو آپ کو جو مسئلہ بہشتی زیور کا قرآن و حدیث کے خلاف لگے تو جی ٹی آر میں یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ بتائیں گے تو پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تو جو مسئلہ آپ کو لگے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو انشاءاللہ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتائیں گے بلکل انشاءاللہ برٹ فارم حاضر ہے بہت شکریہ جی رحیم بخش احمد صاحب چنیوٹ سے میرا تبلیح جماعت میں چار ماہ لگانے کا ارادہ ہے والد صاحب تو راضی ہیں لیکن والدہ محترمہ راضی نہیں ہیں تو کیا اب میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا دیکھیں اگر آپ کے تبلیح میں سفر کرنے سے والدہ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا جیسے خدمت کے لیے گھر میں دوسرے بیٹے موجود ہیں یا کمانے کے لیے والد صاحب کی ارننگ ہے یا دوسرے بیٹے موجود ہیں والدہ کو کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر تو والدہ کی اجازت کے بغیر بھی آپ تبلیح میں جا سکتے ہیں دین سیکھنے کے لیے کیونکہ فقہ نے تجارتی سفر کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ یہ تو انسان کے ایک بنیادی حقوق میں سے ہے نا بنیادی رائٹس ہیں کہ وہ سفر بھی کر سکتا ہے اور وہ کہیں تجارت کے لیے تعلیم کے لیے بھی جا سکتا ہے تو ان چیزوں میں والدین کو روکنے کی شرن اجازت نہیں ہے یعنی روکنے کی اجازت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں مگر اولاد پر پابندی نہیں ہے ان چیزوں میں والدین کی اطاعت کی تو تبلیح بھی دین سیکھنے کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں میرے لئے تبلیح کا سفر ضروری ہے اور والدہ روک رہی ہیں تو محبت سے والدہ کو سمجھائیں ان سے لڑے نہیں اور جتنی کوشش کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں مانتی تو پھر بھی جا سکتے ہیں یہ بہت شکریہ عبداللہ نصاری صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں ایک شخص داڑی بالکل شیپ تو نہیں کرتا لیکن پوری ایک مشت بھی نہیں رکھتا اور نہ ہی داڑی کے وہ مختلف ڈیزائن جوہج کے لائے میں وہ بھی نہیں بناتا تو کیا اس صورت میں بھی وہ گناہگار ہوگا سر یا گنجائش ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہیں اور بہت کسرس سے روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما خالف الیہود و النصارہ آف اللہہ و قصد الشوارب داڑیاں بڑھاؤ اور موچیں گھٹاؤ تو موچیں گھٹانا اتنا کہ ہونٹ کا بالائی کنارہ ظاہر ہو جائے یہ واجب ہے اور داڑی کو بڑھانا یہ واجب ہے البتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مجھ سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے اور کسی صحابی نے بھی ان پر اعتراض نہیں کیا اس سے جمہور امت کا یہ نظریہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ بال کاٹے جا سکتے ہیں ایک مجھ سے کم کاٹنے کا اس امت میں کوئی بھی قائل نہیں اور یہ حدیث کے بھی خلاف ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے اس لئے داڑی کو منڈانا کٹانا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے بہت شکریہ مواز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا نامحرم سے بے تکنلوفی یا ہنسی مزاق یا مسکرا کر بات کرنا بلکل حرام ہے اگر کوئی نامحرم ہنسی مزاق کرے یعنی خود سے تو اس کا جواب پھر کس طرح سے دیا جائے کیونکہ نامحرم سے خاص طور پر اگر وہ جوان ہے تو ہنسی مزاق میں ظاہر ہے فتنے کا سخت اندیش ہے اس لئے یہ جائز نہیں ہے یہ کام وہ اگر ہنسی مزاق کرتی ہیں تو آپ نہ کریں اس طرح سے جواب دے دیا جائے ان سے کہا جائے تو دا پوائنٹ کوئی بات ہو تو آپ پوچھ لیں تو ہسنے کے لئے آپ کے شوہر ہیں آپ ان سے خوب ہنسی مزاق کریں اپنے بھائیوں سے ہنسی مزاق کریں ان سے کہے میں اس قسم کے مزاق برداشت نہیں کرتا بہت شکریہ امران صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں اگر گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے تو کیا پھر بھی توبہ قبول ہو جائے گی توبہ جب تک موت کا وقت نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتے ہیں چاہے گناہ کی طاقت نہ بھی ہو لیکن اس میں واقعی دل سے توبہ ہو کیونکہ بعض دفعہ یہ توبہ کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ طاقت تو ہے نہیں تو اب توبہ ہی کر لو ٹھیک ہے نا تو یہ توبہ سچی توبہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ اگر ابھی اس کو طاقت مل گئی تو بے شک گناہ کی طاقت نہ بھی رہی ہو پھر بھی انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی ہو جائے گی بہت شکریہ میرسیز عارف صاحب دبعی سیکن میں نے قرآن میں پڑھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ان سے کچھ گناہ ہوتا ہے تو اے نبی یہ آپ کے پاس آئیں اور توبہ کریں اور آپ کے لئے معافی مانگیں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے تو کیا ہم اس طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ سے مانگتے ہیں یہ جو دعا کے الفاظ ہیں اے اللہ ہم نبی کے صدقے تو اس سے یہ چیز مانگتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو اس صدقے کا مطلب کیا ہے یہ دعا کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا مقصد ہے اگر یہ مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ زبردستی جیسے شفاعت قہری کے مشرقین قائل تھے کہ یہ بزرگ اللہ سے بس ہماری اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا تو یہ تو ظاہر ہے شرک ہے کہ اللہ پہ تو زبردستی کوئی بھی نہیں کر سکتا اور اگر صدقے کا یا وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا وسیلہ کا مطلب نبی سے محبت کا وسیلہ کیونکہ ہم نبی کے امتی ہیں تو اس امتی ہونے کی لاج رکھ لے یا نبی سے ہمیں محبت ہے تو محبت چونکہ ایک عمل ہے اور عمل کا وسیلہ جائز ہے تو یہاں مجازن صدقہ یعنی نبی کا وسیلہ یا نبی کا صدقہ کہا جا رہا ہے یہاں ایک مضاف محضوف ہے کہ نبی کی محبت کے وسیلے سے اور اگر یہ دونوں مطلب نہیں ہیں تو پھر کیا مطلب ہے تو ایسا کلام جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا وہ تو لغو ہوتا ہے تو ہم دعا کرنے والے سے پوچھا جائے گا آپ کا مطلب کیا ہے تو اور اصول یہ ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے تو شریعت کا ایک اصول یہ ہے کہ مسلمان کا کلام کا جب تک اچھا مطلب نکل سکتا ہے تو اس کو برا مطلب نم نکالو اس لئے اگر کوئی نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے تو ہم اس کی حد تل امکان اچھی تعویل ہی کریں گے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے کیونکہ نبی کا امتی ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک شرف ہے تو اس امتی ہونے کی واسطہ دے رہا ہوں یا نبی کی محبت کا واسطہ دے رہا ہوں تو جب تک اچھا مطلب نکل سکتا ہے ہم اس کو شرکیہ مفہوم پینی لے کے جائیں گے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ عبد المعین صاحب کا سوال ہے جی ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے بیوی کی دماغی حالت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو کیا اس حالت میں بھی اس پر عدد واجب ہوگی اگر واجب ہے تو بھائیوں کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ گھر سے بھاگ نہ جائے تو کیا وہ شوہر کے گھر سے اس کو اپنے گھر لاسکتے ہیں عدد گزارنے کے اگر واقعی اندیشہ ہے کہ دماغی حالت ایسی ہے کہ شوہر کے گھر سے کہیں بھاگ نہ جائے تو پھر ایسی مجبوری میں اس کو عورت کو اس کی والدین کی گھر عدد گزاری جائے اگر وہاں بھی ممکن نہ ہو جیسے والدین فوت ہو چکے ہیں تو پھر یہ جہاں بھی قریب سے قریب تر جگہ ممکن ہو جہاں اس کی حفاظت ہو سکے عورت کی تو مہا عدد گزار سکتی ہے مفتی تارک مصور صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک طلاق دی تھی اور پھر زوجہ نے باری معاف کر دی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما دیا تو کیا زوجہ کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے طلاق دے سکتے ہیں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر زیادہ ہوئی تو طلاق دی تھی یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد بھی نہیں تھی اور عرب میں طلاق کو اس قدر معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ جب بڑھاپا ہوتا ہے نا میاں بیوی کا تو ظاہر ہے ان میں وہ ریلیشن تو خاص بھی بیوی جب بڑی ہو جائے شوہر جوانوں تو وہ ریلیشن تو ہوتا نہیں ہے اور پردے کے بھی وہ حکامات نہیں ہوتے یعنی پردے سے بھی عورت مستثنہ ہوتی ہے وہ شوہر کے سامنے بڑھاپے میں طلاق کے بعد بھی چہرہ کھول سکتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں عرب میں یہ ریواش تھا آج بھی ہے بہت سے ملکوں میں بھی ہے کہ وہ زوجہ کو طلاق دے دیتے ہیں لیکن اس کا پورا خرشہ اٹھاتے ہیں اس کو الگ گھر دیتے ہیں اور اس کے خبرگیری کرتے ہیں اس کے بچوں کو پوچھتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ عرب میں تعدد زوجات بھی ہے دو تین شادیوں کا رواج بھی ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے نہیں تو اس کا عورت میں بہت برے اثرات پڑتے ہیں طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق لگتی ہے تو کسی اور ظاہر ہے حلال چیزوں میں ناپسندیدہ طلاق اس بیس پر ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اثرات جو نکلتے ہیں وہ برے نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعودہ کو طلاق دے رہے تھے اس کے کوئی برے اثرات نہیں تھے کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے تھی ویسے ہی رہتی تو ویسے بھی وہ تو ان کو حضرت سعودہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے مردوں میں کوئی حاجت نہیں ہے تو ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے طلاق کو جو برا کہا جاتا ہے ان برے اثرات کی وجہ سے جو طلاق کے بعد نکلتے ہیں آج آپ بیچاری ایک عورت کی عمر زیادہ ہو جائے طلاق دے دیں وہ تو کہیں کی بھی نہیں رہتی تو معاشرے ہی اس کو تانے دے دے کے مار دے گا تو وہ اس لیے ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی جمہور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ویسے بھی نبی نے طلاق دنے کے بعد رجوع بھی کیا یعنی ایسا نہیں کہ اپنے نکاح سے خارج کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ہی کے زوجات میں میرا شمار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو رجوع بھی کر لیا تو اس لیے طلاق پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے آج آپ اگر کسی کو اس طرح سے طلاق دیں گے تو اس کا تو بیچاری کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور پھر اپنی نبی نے یہ بھی فرمایا جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کی عمر زیادہ ہو اس کو آپ کا بہنوی طلاق دے دے یا آپ کی بیٹی کی عمر زیادہ ہو بہنوی طلاق دے دے تو اس لیے طلاق پر اگر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو طلاق کی پھر حوصلہ شکنی کی جائے گی اگر برے اثرات مرتب نہیں ہو رہے پھر برا نہیں ہے اور اگر اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو پھر واجب بھی ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن نے کہا کہ اگر حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو طلاق کے مختلف درجات ہیں نہ یہ اچھا کام ہے نہ برا کام ہے اس پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے بہت بہت شکریہ سار عبداللہ صاحب کوئٹے سے پوچھتے ہیں اتنا لمبا چھوڑا خاندان لکھا ہے انہوں نے ترکہ تقسیم کروارے ہیں ایک آدمی فوت ہوا اور جس کے پسماندگان میں ایک بیٹی دو بہنیں آٹھ پتیجے اور تین بھانجیاں ہیں ایسا لگ رہا ہے والدین بھی نہیں ہے اور سگا بھائی بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے سوال سے ایسا لگ رہا ہے تو ان کے وارثوں میں جو بیٹی ہے نا اس کو آدھی جائداد ملے گی اور باقی سارا ان کی دونوں بہنوں کو مل جائے گا جو میت ہے ان کی دو بہنوں کو ملے گا باقی کسی کو سواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا سواب شکریہ مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں چاہوں گا سفدر آسم صاحب بکھر سے پوچھتے ہیں سوال اور سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے ایف ایس ایف ایس کمپنی ہے انہوں نے ایک مارٹ بنایا ہے جس میں پندرہ ہزار کا اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے پھر آپ اس میں سے جتنی بھی خریداری کریں اور رقم بھی وہ رقم بھی اور پندرہ ہزار بھی زیرو پوائنٹ زیرو سکس پوائنٹ کے حساب سے روزانہ آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آنا شروع ہو جائیں گے اس طرح آپ کی ساری رقم آہستہ آہستہ واپس مل جائے گی تو کیا اس طرح سے خریداری کرنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے معزز جو ہمارے سامعین ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی ایبریویشن سے سوال کرنے سے بعض دفعہ ہمارے لئے تحقیق میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر ہم اس کو سرچ کرتے ہیں تو وہ پوری دنیا سے انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی حقیقت پھر صحیح طرح معلوم نہیں ہو پاتی اور اس سوال کا بھی یہی ہوا ہے میری باوجود اس بات کے کہ میں نے اس میں کافی کوشش کی کہ مجھے ایگزیکٹ پتا چل سکے کہ یہ کس سمارٹ کی بات کر رہے ہیں اور ایف ایس کیا ہے تو معلوم تو نہیں ہو سکا اس لیے جو میں جواب دینے جا رہا ہوں وہ صرف اور صرف ان کی یہاں پر جو پروائیڈڈ انفرمیشن ہے اس کے مطابق ہوگا اگر کوئی اس سے اضافی بات ہوگی تو پھر اس کی بنیاد پر جواب بدل بھی سکتا ہے جہاں جو انہوں نے بات کی ہے تو اس سے یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو مارٹ ہے یہ شروع میں پندرہ ہزار روپے ان سے کرز لیتا ہے کیونکہ جو ڈیپوزٹ آپ اس لیے کرواتے ہیں کہ بعد میں آپ کو وہ واپس ملے گا تو وہ اس کی شریع جو حیثیت ہے وہ کرز کی ہے تو گویا کہ آپ نے پندرہ ہزار وہاں ایک کاؤنٹ کھلوا کے اس مارٹ کو کرز دے دیا اور وہ واپسی پر آپ کو پوائنٹ زیرو سکس انہوں نے پوائنٹ لکھا ہے لیکن شاید مراد پرسنٹ ہے اس اعتبار سے وہ واپس ان کو کرتا رہے گا مارٹ تو یہ ایسے یہ جیسے کسی کو کرز دیا جاتا ہے اور وہ وقتاً فوقتاً واپس کرتا ہے تو یہ کرز کا معاملہ اس حد تک تو ٹھیک تھا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ شرط بھی لگا دی کہ اس اکاؤنٹ کے کھلوانے کی وجہ سے وہ ان کو ایک ایکسٹرا بینیفٹ بھی دیں گے اب اس سوال میں بھی تھوڑا سا ایمبیگوٹی ہے کہ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ جو خریداری کریں گے تو وہ رقم بھی واپس ملے گی اب وہ پوری ملے گی یا ڈسکاؤنٹ ہو کے واپس ملے گی تو البتہ چاہے پوری ملے یا ڈسکاؤنٹ ملے تو دونوں صورتوں میں جو مارٹ ہے وہ گویا کہ ان کو یہ جو بینیفٹس ہے وہ دے رہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے مارٹ کو کرزہ دیا تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کرز جس میں جو کرز دینے والا ہے جو لینڈر ہے وہ کرز دے کر کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ لیتا ہے تو وہ ربا میں داخل ہے لہذا ان کی جو انفرمیشن انہوں نے دی اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو کسٹمر ہے یہ پندرہ ہزار کرز دے کر اس سے پھر پھر کوئی بینیفٹ لیتا ہے جو کرز کی تعریف میں داخل ہے سر بہت بہت شکریہ سود ہے جی اس صورتحال کے مطابق جو مسئلہ نکل رہا ہے انہائیت صاحب کو ہر سے پوچھتے ہیں یوٹیوب پر ایک تکنیکی معلومات پر مبنی چینل چلانے کا ارادہ ہے جس کو ذریعہ آمدن بنانا چاہتا ہوں سب کچھ چاہتے ہیں ابھی ہوا کچھ بھی نہیں عام طور پر یوٹیوب اشتہارات چلا کر حاصل کردہ رقم میں سے ایک مخصوص حصہ ظاہر ہے وہ چینل جو بندہ چلا رہا ہے اس کے جو بھی ہیڈے ایڈ میں نے ان کو دیتے ہیں تو کیا اس آمدن کی شریح حیثیت کیا ہے حلال ہے حرام ہے سر دیکھیں یہاں پر ایک تو جو یہ اپنا چینل رن کریں گے اور اس کی جو ان کو انکم ملے گی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے جب یہ بتا بھی رہے کہ وہ ایک تکنیکی چینل ہے اس میں کوئی امید ہے خلاف شرع کوئی چیز نہیں ہوگی البتہ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ یوٹیوب والے اشتہار چلاتے ہیں تو جہاں تک میری جو نالج ہے مجھے تو یہ معلوم ہے کہ وہ ان سے پوچھتے نہیں ہیں لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں اگر ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ یہ یوٹیوب کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں چلائیں گے اور یہ نہیں چلائیں گے تو پھر تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جو خلاف شرع اشتہار ہوں ان کو چلانے سے روکا جائے اور جو دوسرے جائز اشتہارات ہیں وہ چلائے یوٹیوب اور اس کی آمدن ان کو دے اس کی آمدن ان کے لیے بالکل جائز ہوگی لیکن اگر ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے اور یوٹیوب ٹوٹلی اپنے بحاف پر اپنی مرضی سے اشتہار چلاتی ہے تو پھر یہ ہو رہا ہے گویا کہ ان کے چینل پر ہر قسم کی اشتہار چل رہے ہیں اور اس کی آمدن ان کو مل رہی ہے اور ان اشتہاروں میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سیلیکشن اور نون سیلیکشن کا تو اس لیے ان کی کمائی میں کچھ تو مسئلہ آئے گا جس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ صدقہ کر دیں اور یہ طریقہ ایک حدیث سے ماخوز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجار تھے ان سے فرمایا کہ تمہاری بیع میں بہت ساری چیزیں داخل ہوتی رہتی ہیں فشوبو بیعکم بس صدقہ کہ تم تھوڑا سا اس میں صدقہ بھی دے دیا کرو تو ان کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ کل آمدن کو ناجائز استحارات خود بھی دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا کتنے پرسنٹ بنتا ہے اور پھر اتنا کریں بس ایک اندازے کے مطابق یہ پھر صدقہ کر دیا کریں صدقہ کر دیا کریں بہت بہت شکریہ تو جو جھاگ واگ ہے وہ صاف ہو جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ محمد عاصف صاحب دبائی سے دبائی میں اکثر لوگ آزاد ویزا لے کر کسی دوسری کمپنی میں یا کسی شخص کے ساتھ یا اپنی کوئی گاڑی خرید کر کام شروع کر دیتے ہیں اور یہ سارے جو کام ہیں وہ سپانسر کی اجازت کے ساتھ کیے جاتے ہیں لیکن ایسا کرنا دبائی کے قانون کے خلاف ہے تو کیا شرن بھی یہ خلاف شریعت ہو دیکھیں یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ جو یہ کمائی کرتے ہیں وہ کمائی تو اگر کسی جائز کام کی ہے جس میں کوئی دوسری خرابی نہیں ہے تو پھر کمائی تو حرام نہیں ہے وہ ان کے لئے حلال ہی ہے جب یہ حلال کام کر رہے ہیں اور اس کی محنت بھی کر رہے ہیں تو کمائی تو حلال ہے لیکن چونکہ جب آپ کسی ملک کا ویزا لیتے ہیں تو پھر آپ ان سے ایک آہد کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جائز قوانین میں آپ ان کی پابندی کریں گے تو یہ بھی ایک جائز قوانین ہے جو انتظامی نویت کے ہیں تو ان کی مخالفت کا تو گناہ ہوگا البتہ جو کمائی ہے وہ جائز کام ہے تو وہ حرام نہیں ہوگی حرام نہیں ہوگی بہت شکریہ حبیبو رحمان صاحب ملائشہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو کرز پیسے دینے کی بجائے کوئی سالڈ چیز نہ دے دیتا ہے کوئی بھی این جس ہم کہتے ہیں وہ دے دیتا ہے اور واپسی پر اسے کہتا ہے کہ جب آپ واپسی کریں گے تو اسی طرح کی چیز مجھے خرید کر واپس کر دیجئے گا اس وقت اس چیز کی قیمت نہیں کی انہوں نے کرز لینے والا کہتا ہے یہ ابھی دے 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 جلو آپ سے میں انشاءاللہ اس سے بھی اچھی اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں اس سے بھی اچھی خرید کر آپ کو دے دوں گا پھر وہ چیز آگے پچاس ہزار میں سیل کر دی گئی جو انہوں نے لی تھی اب اگر وہ شخص جس نے کرز واپس کرنا ہے وہ ستر یا اسی ہزار روپے کی کوئی چیز خرید کر اس کو دینا چاہتا ہے کرز کھاؤ تو کیا اس کی گنجائش ہوگی یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آئے گا اور اس طرح سے معاملہ کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں دیکھیں یہاں پر اصل جو مدار ہے وہ اس بات پر ہے کہ انہوں نے یہ جو چیز لی ہے یہ شریعت کی یا جو فقی اسطلاحیں ہیں اس میں یہ کس کیٹیگری میں آتی ہے جو بنیادی طور پر جو چیزوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں جو فقی اسطلاحوں میں وہ ہوتی ہیں زوات الامثال اور زوات القیم زوات الامثال کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں سٹینڈرڈائز پروڈکٹس یعنی وہ چیزیں جو مارکٹ میں نارملی آپ کو اس جیسی چیز مل جاتی ہے قیمت کے کسی بڑے ڈیفرنس کے بغیر جو پلس مائنر سا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ تو خیر ہوتا ہی ہے لیکن وہ آپ کو اسی قیمت کے قریب قریب مارکٹ میں ایزلی اویلی بل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں زوات الامثال سٹینڈرڈائز پروڈکٹس لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نون سٹینڈرڈائز ہوتی ہیں وہ ان کی قیمت کا یا تو وہ بازار میں اس جیسی ملتی نہیں ہے اور اگر ملتی بھی ہے تو قیمت کا بہت تفاوت ہوتا ہے جیسے کہ جانوار وغیرہ ہوتے ہیں تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جو چیز انہوں نے دی یہ زوات الامثال سے تھی یا زوات القیم سے اگر تو یہ زوات الامثال سے ہے تو پھر تو یہ قرض ہے اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ جو چیز انہوں نے لی وہ ان کی ملکیت میں آگئی اور وقت پورا ہونے کے بعد وہ اس جیسی چیز بازار سے لے کر ان کو دے دیں گے اور اگر یہ شرط شروع میں لگائی گئی کہ پچاس ہزار کی چیز ہے لیکن اس وقت آپ اس کی اچھی کوالٹی کی ساٹھ ستر کی لے کر دیں گے تو پھر یہ سود ہوگا جو قرض پر زیادتی ہے اور اگر یہ شرط وہاں نہیں تھی لیکن لینے والے نے احسان کرتے ہوئے خود اس کو بڑھا کر دے دیا تو پھر یہ چونکہ عقد کا حصہ نہیں تھا بعد میں وہ احسان کر رہے ہیں تو یہ بالکل ایک جائز بلکہ ایک مستحسن چیز ہے وہ اس طرح یعنی زوات الامثال کا معاملہ یوں سیٹل ہو جائے گا لیکن اگر وہ چیز مثال کے طرح موبائل ہیں موٹر سائیکل ہیں پچاس ہزار کرین میں تو یہی آئے گا جی جی اس طرح کی چیزیں جو ایزلی اس کے وہ مل جاتی ہیں لیکن اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس کی وہ زوات القیم سے ہے وہ سینڈرڈائز پروڈکٹ نہیں ہے تو پھر اس کا یوں دینا یہ کرز نہیں ہوتا یہ آریہ ہوتا ہے اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس کو استعمال کرے اور استعمال کرنے کے بعد اگر وہ چیز باقی ہے تو اسی طرح واپس کر دیں اور اگر وہ باقی نہیں ہے بلکہ وہ اس کو کنزیوم کر چکا ہے تو پھر اس کا جو مارکٹ پرائس تھی وہ پرائس دینا اس کے ذمہ لازم ہے اس سے زیادہ پھر یہ اس کا مطالبہ کرنا اس سے جائز نہیں ہوگا یعنی اگرچہ وہ جس وقت اس نے دی تھی اس سے بھی کم مارکٹ ریٹ لگے تو اس وقت دیکھا جائے گا جب اس نے دی تھی اس وقت مارکٹ ریٹ کیا تھا وہ جیسے انہوں نے لکھا کہ وہ پچاس ہزار کی تھی تو پھر وہ پچاس ہزار ان کو واپس کر دیں گے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ رابعہ صاحب ملتان سے اگلی سوال پوچھتی ہیں سودی بینک میں جاب کرنے والا اپنے جی پی فنڈ کی جو رقم ہے وہ اپنی بیوی اور اولاد کو بلا نیت سواب صدقہ کر سکتا ہے نیز کیا نابالغ اور صاحب نصاب کو بھی یہ رقم دی جا سکتی دیکھیں یہاں پر ہی کل حضرت مفتی حسین صاحب خلیل خیل صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا لیکن وہ مسئلہ تھا پینشن کے حوالے سے ابھی ان کا سوال جو ہے جی پی فنڈ سے ہے تو میں یہ وضاحت اس لئے کر رہا ہوں یہ نہ ہو کہ آج کچھ ناظرین یہ سوال سنیں تو وہ کہیں کل جواب تو کچھ اور تھا تو جی پی فنڈ کی حیثیت بل اتفاق یہ ہے کہ یہ آپ کی ڈیفرڈ سیلری ہے وہ سیلری کا ہی ایک پارٹ ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو بعد میں دیا جاتا ہے اس لئے اس کا حکم وہی ہے جو آپ کی سیلری کا حکم ہے تو اگر سعودی بینک میں آپ ایسی جواب کرتے ہیں جو سعود کی جس میں انوالمنٹ ہوتی ہے تو پھر تو آپ کے لئے وہ جو پینشن جو پینشن کہہ رہا ہوں جو جی پی فنڈ کی رقم ہے وہ آپ کے لئے جائز نہیں ہوگی کیونکہ تنخواہ بھی آپ کے لئے جائز نہیں تھی تو اس صورت میں پھر اس رقم کو بلا نیت سواب کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے وہ فقیر آپ کی بیوی اولاد یا والدین میں سے نہ ہو تو اس لئے اگر تو جواب ایسی تھی جس میں سعودی معاملات کی انوالمنٹ تھی تو پھر آپ یہ کسی فقیر کو دیں گے اور اس کو مالک بنائیں گے اپنی اولاد بیوی یا والدین کو نہیں دے سکتے اور جو انہوں نے بات کی کہ تم بچے کو دے سکتے ہیں یا نہیں تو نابالغ کا فقیر ہونا یا غنی ہونا وہ دو شرطوں پر مبنی ہوتا ہے کہ ایک تو خود بھی صاحب نساب نہ ہو اور والد بھی اس کا غنی نہ ہو تو اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ فقیر ہیں اور اس کو بھی یہ رقم دی جا سکتی ہے اور اگر جی پی فنڈ اس طرح ویلڈ ہو ہے کہ ان کی جو جوب تھی وہ اگرچہ سعودی بینگ میں تھی لیکن وہ برائراز سعودی معاملات میں انوالمنٹ نہیں تھی جیسے چوکی دار وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر یہ جی پی فنڈ کی رقم بھی ان کے لیے جائز ہے اس کو آگے آگے پیچھے صدقہ کرنا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے خود کرنا چاہیں تو پھر کر سکتے ہیں اور یہ پھر نفلی صدقے کی حضیت ہوگی جو اپنی اولاد کو بھی دیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے بہت برشکریہ سر جزاک اللہ عزیز و رحمان صاحب پوچھتے ہیں اپنی ہمشیرہ کو صدقہ دے سکتے ہیں دیکھیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ نفلی صدقہ ہے یا وہ واجبی صدقہ ہے دونوں قسم کے صدقات اپنی ہمشیرہ کو دیا جا سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے پچھلے سوال میں یہ وضاحت سے بیان کیا کہ والدین اور اولاد اور پیوی کو نہیں دیا جا سکتا ہمشیرہ کو صدقہ دیا جا سکتا ہے چاہے وہ نفلی صدقہ ہو چاہے وہ واجب صدقہ ہو البتہ واجب صدقے کے لیے ایک اضافی شرط یہ ہے کہ ان کی جو املاک ہیں وہ ایسی کولیکٹیو پروپرٹیز نہ ہوں کہ بہن کو صدقہ دے کر وہ ایسے ہی لگ رہا ہو جیسے وہ خود ہی استعمال کیے جا رہا ہے تو اس طرح اگر نہیں ہے تھوڑی سی سیگریگیشن ہے تو پھر اپنی بہن کو بھی واجبی اور نفلی دونوں قسم کے صدقات دیے جا سکتے ہیں دیے جا سکتے ہیں اور اس کی شاید ترغیب بھی جی ترغیب بھی بہت بشکریہ زوجہ علی صاحبہ کراچی سے سر زکاة میں جب ہم رقم دے رہے ہیں تو پوری پوری رقم دینا ضروری ہے یا کچھ زیادہ بھی دے سکتے ہیں زیادہ ہی دینی چاہیے اس لیے کہ ہم ایک جو حساب کر رہے ہوتے ہیں تو چاہے ہم جتنا بھی پریسائز کر لیں اس کو جتنا بھی ہم ڈیپ جا کے کر لیں اس میں پھر بھی یہ احتمال ہوتا ہے کہ شاید ہم ایکزیکٹ اماؤن تک نہ پہنچ پائے ہوں تو اس لیے تھوڑی سی زیادہ دینی چاہیے اور وہ زکاة ہی کی نیت سے دینی چاہیے کہ اگر ہمارے حساب میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو وہ اس زیادتی سے پوری ہو جائے پوری ہو جائے شکریہ جعفر اقبال صاحب پہلا سوال ان کا اگر کسی کی آمدن حرام ہو تو حج کیسے کرے گا دوسرا سوال والدین نے حج نہیں کیا کیا ان کو پہلے حج کرواؤں یا خود کروں تیسرا بھی یہ کسی طرح کا سوال ایک صاحب کو حکومت میں حج پر بھیجا جب حکومت میں بھیجا تھا تو اس وقت ان پر حج فرض نہیں تھا اب بعد میں فرض ہو گیا تو کیا دوبارہ حج کرنا ہوگا ان کو یا کفایت ہوگی اس حج سے تو یہ تین سے یہ بھی میں جواب دیتا ہوں تینوں کا لیکن اگر میں رہے سے ہوں کچھ پیس میں پار تو پھر آپ بتائیے گا پہلا جو سوال ہے کہ مال حرام سے حج کیسے کیا جائے تو اگر تو حج واجب ہو چکا ہے اگر تو حج واجب ہی نہیں ہے فرض نہیں ہے ان کے ذمہ میں تو پھر تو حج ان پر لازم ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس بحث میں ہی نہ جائیں لیکن اگر زندگی کے کسی موڑ پر ان پر حج فرض ہو چکا ہے اور اب ان کے پاس صرف مال حرام ہی ہے تو پھر ان کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار یہ کر سکتے ہیں کہ کسی سے کرز لیں بشرتے کے واپسی کی امید ہو تو پھر اس کرز کی رقم سے حج ادا کر لیں اگر انہوں نے اسی حرام مال سے حج کر لیا تو پھر اصولی لیاز سے حج کا جو فرض ہے وہ تو ساقت ان کے ذمہ سے ہو جائے گا لیکن احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حرام کے مال سے جو عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے تو یہ اس میں خدشہ ہے بارال کہ ثواب نہ ہو لیکن اس کا فریضہ ساقت ہو جائے گا اور بہتر صورت یہ ہے کہ کرز لے کر کر لیا جائے گا دوسرا جو انہوں نے کہا کہ والدین کو کروائیں یا خود حج کریں تو پہلے اس میں سوال یہ ہے کہ والدین نے فرض حج کیا ہے یا نہیں کیا اور ان پر فرض ہے یا نہیں تو دیکھیں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا فرض کس پر ہے اگر ان پر خود حج فرض ہو چکا ہے تو پہلے تو یہ اپنے حج کی فکر کریں اور خود حج کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر وہ والدین کو بھی ساتھ لے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں اور ان پر بھی فرض تھا اور انہوں نے ابھی تک نہیں کیا تو پھر ان کو بھی کروانا چاہیے اور اگر ان پر فرض ہی نہیں تھا اور ان پر بھی فرض نہیں ہے تو پھر تو یہ ضروری ہی نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہاں وہ جو حج پر حکومت نے بھیج دیا اور پھر اب وہ دوبارہ مالدار ہو گئے تو دیکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ جو حج انہوں نے پہلا کیا جب وہ مالدار نہیں تھے اس حج کے کرتے وقت اگر ان کی یہ نیت نہیں تھی کہ یہ میں نفلی حج کر رہا ہوں تو پھر تو وہ ان کا حج فرض ہی ہو چکا ہے اب دوبارہ حج کرنے کی یعنی ان پر فرض نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جو حج کی فرضیت کی علت بیان کی گئی وہ یہ فرمایا گیا کہ جب تک یہ اپنے ملک میں تھے تو اس وقت ان کو فقیر ہونے کی وجہ سے استطاعت نہیں تھی اس لئے حج فرض نہیں تھا لیکن جب یہ وہاں پہنچ گئے چاہے حکومت کے خرچے سے ہی پہنچ گئے تو وہ استطاعت جو وہاں فقر کی وجہ سے نہیں تھی وہ استطاعت آ گئی لہٰذا حج فرض ہو گیا اور اب اگر وہ کر لیتے ہیں تو وہ حج فرض ہی ہوا ہے اللہ یہ کہ یہ خود اپنی نیت سے اس کو نفل بنا دے تو پھر تو وہ نہیں ہوا اب دوبارہ کرنا بڑے گا بہت بہت شکریہ سر جزاک اللہ بڑی تفصیل سے جواب دیا ہینہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں انٹریسٹنگ میک اپ کر کے یا میک اپ کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں اگر تو وضو درست ہوا ہے اور پھر اس کے بعد میک اپ کیا گیا تو پھر صرف یہ دیکھا جائے گا کہ میک اپ میں اگر کوئی نجس انگریڈینٹس نہیں ہیں تو پھر میک اپ کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ بس بہت زیادہ نہ ہو کہ وہ غلط فہمی ہو جائے فرشتوں کو بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ جتیر ہوں محاصل مہمانوں کا بس یہ ایک فن کے لیے میں نے بول دیا جملہ محاصل چاہتے ہیں اور ناظرین سے بار کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے نشست کے ساتھ ایک نئے پینل کے ساتھ مفتیان کرام کے آپ کے بہت سرین نئے سوالات بھی ہمارے پاس ہیں تو کل تک کے لیے آپ اجازت دیں گے اللہ حافظ